بسم اللہ الرحمن الرحیم یا امیر اپنی شمال کی پہلی چوکی کا ایک محافظ توفار نام کی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے جس سے متعلق آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ وہ جب بھی آئے اسے فوراں آپ کے پاس لائے جائے وہ اور چوکی کا محافظ باہر کڑے ہیں حلیل شلوی نے کہا اسے مت روکا کرو وہ اکیلی ہو یا اس کے ساتھ ہماری چوکی کا کوئی محافظ ہو اسے فوراں ہمارے پاس لے کر آیا کرو وہ محافظ باگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ محافظ اپنے ساتھ سوفار اور چوکی کے محافظ کو لے کر آیا سوفار کو دیکھتی ہی خلیل شلوی اور اسمائل بے دونوں اٹھ کھڑے ہوئے سوفار کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے خلیل شلوی نے چمڑے کی گدی دار ایک نشیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا بیٹھو سوفار سوفار جب بیٹھ گئی تو خلیل شلوی نے اپنے اور چوکی کے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اب تم دونوں جاؤ جب وہ دونوں چلے گئے تو انیس سوفار کے پاس بیٹھ گئی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا سوفار میری بہن میں انیس ہوں ایک بار تم سے پہلی چوکی پر اس وقت ملاقات ہو چکی ہے جب امیر خلیل شلوی پہلی بار تمہیں دریا کی اس پار لے کر آئے تھے میں اس خویلی میں رہتی ہوں اور میرے ذمہ امیر خلیل شلوی اور اسماعیل بے کا کھانا تیار کرنا ہے سوفار نے مسکراتے ہوئے کہا میری بہن میں تمہیں خوب پہچانتی ہوں تمہارا نام انیس ہے بلکہ جس طرح امیر خلیل شلوی نے مجھے بتایا تھا تمہارے باپ کا نام سیمن ماں کا نام نارسس ہے اور تم برطانوی نسل کی مسلمان ہو تمہارے ماں باپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہاں تم اور تمہارا منگیتر مارگن اسلام قبول کر چکے ہو کیا میری یاداست درست نہیں ہے سوفار کا لباس گیلا ہونے کے باوجود انیس نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہا سوفار بخدا تم ایک عظیم لڑکی ہو میں اس گھر کو سلام کرتی ہوں جس میں تم رہتی ہو ان جولان گاہوں کو جہاں تم اپنا گوڑا دوڑاتی ہو جس طرح تم دریائی یورال عبور کرتی ہو واللہ ایسا ہر لڑکی نہیں کر سکتی سوفار نے مسکراتے ہوئے کہا انیس تم تو میری یوں تعریف کرتی ہو گویا میں نے کوئی بڑا معارکہ سر کر لیا ہے میں نے تو ابھی اپنی قوم اپنی ملت کی خدمت کرنے کی ابتدا کی ہے رہا سوال اس وقت اکیلے دریائی عبور کرنے کا تو یہ ایک ہولناک کام ضرور لگتا ہے لیکن جب میں اپنے کام کی نوعیت اور اس کی افادیت سامنے رکھتی ہوں تو میری صداقت پرستی کے جذبے میرے سارے خوف اور رکاوٹیں آپ کے سامنے دمی کی طرح رہ جاتے ہیں کاش میں اپنی سرزمین اپنے مذہب اور اپنی ملت کیلئے اس سے بھی بڑھ کر کوئی کام سر انجام دے سکتی اونیس نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا کاش تمہاری جگہ میں ہوتی صوفار نے درزیدہ فسون جیسی رانائی میں کہا تم مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو اونیس کہ تم امیر خلیش علمی جیسی عظیم مجاہد کی خدمت کرتی ہو صوفار رکی پھر اس نے خلیش علمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا امیر میں آپ کے لئے انتہائی اہم خبریں لے کر آئی ہوں روسی جرنیل آندے مالوف ایک جرار لشکر کے ساتھ امام شامل پر حملہ آور ہونے کے لئے داغستان کی طرف پوچھ کر چکا ہے وہ امام شامل کو دھوکے میں رکھ کر داغستان کے لئے مسائل کڑے کرنا چاہتا ہے بظاہر ارزار روس نکولاس یہی تاثر دے گا کہ صرف آندے مالوف داغستان پر حملہ آور ہو رہا ہے لیکن آندے مالوف اپنی لشکر کے ساتھ جارجہ میں جا کر رک جائے گا اور پھر کچھ دن بعد جنرل فرلوسن کی سرکردگی میں ماسکو سے ایک اور لشکر روانہ ہوگا یہ لشکر فرلوسن کی کمانداری میں خاص طور پر صرف راتوں کو سفر کرتا ہوا داغستان کی طرف بڑھے گا یہ دونوں جرنیل امام شامل کو مجبور کریں گے کہ وہ جنوبی قفکار کے کلے میدانوں میں اس سے جنگ کریں بظاہر آندے مالوفی اپنی لشکر کے ساتھ امام شامل کے مقابلے پر آئے گا پھر فرلوسن گات میں بیٹا رہے گا اور مناسب وقت پر وہ امام شامل کے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہو کر جنگ کے نتائج کو اپنی حق میں کرنے کی کوشش کرے گا یا امیر یہ خطرات تو داغستان کیلئے ہیں اب میں آپ سے کازکستان کے متعلق کچھ کہوں گی روس کے جرنیل ٹارڈل مین اور سکارلیٹ دو عظیم لشکر لے کر کازکستان کی طرف بڑھیں گے جنرل ٹارڈل مین اوفا شہر کو اپنا حدف بنائے گا جبکہ سکارلیٹ رات کی تاریخی میں کسی وقت اپنی لشکر کے ساتھ کازان شہر کے سامنے دریا یورال کے اس کنارے پر نمودار ہوگا اور رات کی تاریخی میں ہی وہ کنارے کے ساتھ ساتھ لکٹی کا ایک پل تعمیر کرے گا اور پھر اندھیرے میں اس پل کو فوراں دریا یورال پر بچا کر وہ دریا پار کر کے کازان پر حملہ آور ہوگا اس کام میں سلا دفلز اور کاسک تنظیموں کے لشکر بھی اس کے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ روسی وزیر الیکزنڈر شمالی کوہستانی یورال کے بت قبائل کالمک اور جنگاریوں کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور وہ انہیں ایک تنظیم کے ساتھ منزلتہ شہر پر حملہ آور ہونے کیلئے تیار کرے گا روسی اس جنگ کو داغستان اور کازکستان پر قبضہ کرنے کے لئے اپنی بڑی جنگ سمجھ کر لڑیں گے اور یہ جنگ تقریباً ایک ماہ بعد شروع ہوگی حلی شلبی نے توصیفی انداز میں سوفار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سوفار تم تو انتہائی اہم اور کام کی خبریں لے کر آئی ہو ایسی خبریں تجھے کس طرح اور کہاں سے ملیں بخدا تم میرے اندازوں سے بڑھ کر سرگرم ثابت ہوئی ہو سوفار نے کہا یا امیر یہ سب کچھ شیخ شہبدین المرجانی کی وجہ سے ہے حلی شلبی نے چونکر پوچھا شیخ المرجانی کی وجہ سے لیکن وہ کیسے سوفار نے کہا یا امیر یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شیخ المرجانی روسی مقبوضہ علاقوں میں عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ میرے بابا کے پرانے جاننے والے ہیں اور ہمارے ہاں ان کا اکثر آنا جانا ہے چند دن پہلے جب وہ ہمارے ہاں آئے تھے تو میں نے ان سے آپ کے لئے کام کرنے کا ذکر کیا انہوں نے میری بڑی تعریف کی اور کہا وہ آپ کے بڑے معتقد ہیں سوفار ذرا رکھ کر پھر کہہ رہی تھی یا امیر شیخ المرجانی نے اس کام میں میری مدد کا وعدہ کیا اور یہ وعدہ انہوں نے خوب وفا کیا وہ اس طرح کے ہماری بستی سے صرف ایک میل شمال میں یہودیوں کا ایک غیتو ہے وہاں ایک بڑا یہودی جس کا نام سولان ہے جو شراب خانہ چلاتا ہے شراب خانے میں اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ کام کرتی ہے اس کا نام لو دی کیا ہے شیخ المرجانی کی تبلیغ سے دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے ہیں وہ دونوں باپ بیٹی شراب خانے کا کام ترک کر کے روزی کا کوئی باعزت سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کہ شیخ المرجانی سے جب میں نے آپ کے لئے کام کرنے کا ذکر کیا تو شیخ نے ان دونوں باپ بیٹی کو شراب خانے کا کام جاری رکھنے کا مشورہ دیا انہیں یہ بھی کہا کہ وہ میرے ساتھ رابطہ رکھیں اور مقبوضہ علاقے کی تمام خبریں مجھ تک پہنچاتے رہیں شیخ ایک بار ان دونوں باپ بیٹی کو ہمارے گھر بھی لائے تھے حلیر شلبی نے بڑی جستجو سے پوچھا لیکن وہ دونوں باپ بیٹی ایسی خبریں کہاں سے حاصل کرتے ہیں سوفار نے ہلکی ہلکی مسکرہت میں کہا یا امیر آپ بیچینی کا اظہار نہ کریں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے آپ سے کہا کہ سولاک اور لودیکیا شراب خانہ چلاتے ہیں روسی افواز کے باقاعدہ لشکری سلا دفلز اور کاسک تنظیموں کے جنگجو وہاں شراب پینے آتے ہیں ان میں سے چند ایک کے ساتھ لودیکیا مخصوص سلو کرتی ہے اور اگر کبھی ان کے پاس رقم نہ ہو تو بھی وہ انہیں شراب پلا دیتی ہے اس طرح وہ لودیکیا پر مہربان ہے اور نرشے کی حالت میں لودیکیا ان سے جو کچھ پوچھتی ہے وہ بتا دیتے ہیں خلیر شلبی نے خوشی اور اتمنانت کا اظہار کرتے ہوئے کہا سولاک اور لودیکیا دونوں با بیٹی ہمارے بہت کام آ سکتے ہیں اب وہ دونوں ہمارے لئے اہم ترین اور قیمتی ہو گئے ہیں میں آج رات ہی ان دونوں با بیٹی سے ملوں گا انیس نے چون کر پوچھا کیا آپ آج رات دریائے یورال کے اس پار جائیں گے خلیر شلبی نے کہا ہاں میں سوفار کے ساتھ اس پار جاؤں گا سوفار آج نہ بھی آتی تب بھی مجھے اس پار جانا تھا آج بے مبت میرا شکار ہے میں اسے اٹھا کر یہاں لاؤں گا اور اسے اس کے عامال و افعال کی سزا دوں گا وہ شاید صلاح دفلز والوں کے پاس رہ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگا ہے پر میں تو وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑوں گا سوفار تم آؤ پہلے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ انیس بھی اٹھتی ہوئی بولی ہاں سوفار تم شروع کرو میں کھانا اور لاتی ہوں میں اپنا کھانا بھی یہیں لے کر آتی ہوں انیس باکتی ہوئی چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ اور کھانا لے کر آئی پھر وہ اکھٹے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کھانے کے بعد خلیش علبی نے اسماعیل بے کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اسماعیل اٹھو نامکسری اور خانوف کو بلا کر لاؤ اسماعیل اٹھ کر چلا گیا انیس نے سارے برتن سمیٹ لئے اور انہیں رکھ کر وہ دوبارہ وہاں آگئی تھی توڑی دیر بعد نامکسری اور خانوف بھی اسماعیل بے کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے خلیش علبی نے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھو جب وہ بیٹھ گئے تو خلیش علبی نے ان سے وہ سارے حالات کہے جو سوفار نے اسے بتائے تھے چند ثانیوں تک سب خاموش رہے پھر خلیش علبی نے پوچھا تم دونوں اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو نامکسری نے کہا ہمارا کوئی فیصلہ نہیں یا امیر اس معاملے میں جو آپ کا حکم ہوگا وہی میرا اور خانوف کا فیصلہ ہوگا سوچتے ذہن کے لہروں کی طرح خلیش علبی نے اپنی گردن چند ثانیوں تک جھکائی رکھی پھر اس نے نامکسری اور خانوف کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اسماعیل بے آنے والی صبح یہ سارے حالات امام شامل سے کہنے راغستان کی طرف روانہ ہو جائے گا تاکہ وہ گات میں بیٹھنے والے روسی لشکر سے چوکرنا رہے تم دونوں منزلتہ اور اوفا کی طرف قاصد بجوا دو میری طرف سے نوزان اور والگرد کو تنبیہ کرا دو کہ وہ متوقع حملے سے نمٹنے کے لئے اپنی جنگی تیاریوں سے دن رات کو ایک کر دیں ان دونوں کو پیغام بجوا ہو کہ وہ کالمکوں جنگاریوں اور باقاعدہ روسی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی اپنی شہر پناہ پر پتروں اور تیروں کے ڈھیر لگا دیں شہر کے اندر لکڑی کے امبار لگا دیں اس لکڑی کو پانی گرم کرنے کے لئے کام میں لائے جائے گا اور یہ کھولتا پانی اور اس سے جو لکڑی کے انگارے بنیں گے یہ دونوں چیزیں فصیل کے اوپر سے دشمن کی سپاہ پر پینکی جائیں گی مٹی کے دستے لگے کھلے مو والے ایسے برطن تیار کیے جائیں جن میں کھولتا پانی اور انگارے بر کر دشمن پر پینک دیے جائیں یاد رکو ہمارے لئے یہ ایک انتہائی اہم اور پرعز عذاب مرحلہ ہوگا اور یہ ہماری قوت ہمارے عظم اور ہماری ممارست کا امتحان ہوگا خداوند دو جہاں جو کارسازوں کے لئے ایک راز دانائی ہے ہماری نصرت کو مادت کرے گا ان دونوں کو یہ بھی کہلا بے جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں نئے جوانوں کو عسکری تربیت دے کر اپنے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ کریں نامک سری جنگ کی صورت میں تم مستقل طور پر کازان میں رہو گے اور شہر کا دفاع تمہاری ذمہ داری ہوگی میں اور خانوف دونوں ہنگامی حالت میں رہا کریں گے اور اوفہ اور منزلتہ میں سے جہاں بھی ضرورت ہوئی ہم وہاں ہوں گے ویسے میرے یا خانوف میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس رہا کرے گا یہ معاملہ تو تیہ ہوا اب میں تم سے یہ کہنے والا ہوں کہ میں ابھی سوفار کے ساتھ دریائے یورال کے اس پار جا رہا ہوں میں بے مبت کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا اور گناہوں کی اس عمر بیل کو یہاں لاکر کٹ دوں گا نامک سری نے فکرمندی سے کہا یا امیر رات کے اس وقت آپ اکیلے دریائے یورال کے اس پار جانے سے میرے دل پر بوجھ بنتا ہے علی شلبی نے کہا تم فکرمند نہ ہو مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں میں بہت جل لوٹ کر آؤں گا اسماعیل بے اپنی چوکی تک میرے ساتھ جائے گا اور وہاں رکھ کر میرا انتظار کرے گا اب تم دونوں جاؤ جا کر آرام کرو میں جب بے مبت کو لاؤں گا تمہیں بتا دوں گا نامک سری اور خانوف علی شلبی کے کہنے پر اٹھ کر چلے گئے علی شلبی نے اس بار انیس سے کہا انیس تم بھی جا کر آرام کرو انیس بھی چلی گئی علی شلبی نے اپنا جنگی لباس پہنا پھر وہ اسماعیل بے اور سوفار کے ساتھ کد وہ اسماعیل بے کے ساتھ اس کے گوڑے پر سوار ہو گیا تھا اسی طرح وہ حویلی سے نکل گئے تھے جب وہ تینوں اپنی چوکی میں داخل ہوئے تو سارے محافظ اور ان کا سرخیل اٹھ کڑا ہوا اور انہوں نے دونوں گوڑوں کی باگیں پکڑ لی تھی علی شلبی نے سوفار کو لے کر دریا کی طرف جاتے ہوئے کہا اسماعیل بے میرے آنے تک میرا یہی انتظار کرو اسماعیل بے وہاں جلتی آگ کے پاس بیٹھ گیا تھا محافظوں نے دونوں گوڑوں کو اسطبل میں باندھ کر چارہ ڈال دیا تھا علی شلبی نے دریا یورال کے کنارے کڑے ہو کر سوفار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سوفار اور لودیکیا دونوں با بیٹی اپنا شراب خانہ کس وقت تک کھولا رکھتے ہیں سوفار نے کہا وہ شراب خانہ عشاء کی نماز کے بعد تک کھولا رکھتے ہیں اگر آپ نے ان سے ملنا ہوا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں شراب خانہ بند ہونے کے بعد بھی ان سے ملا جا سکتا ہے کیونکہ شراب خانے کے پچھوارے میں ان کی رہائش بھی ہے وہ گھر کے صرف دو ہی افراد ہیں باپ اور بیٹی سوفار نے ذرا رکھ کر پھر کہا ویسے اس وقت تو شاید آپ شیخ المرجانی سے بھی مل سکیں گے کیونکہ جب میں آپ کی طرف سے آنے کے لیے روانہ ہوئی تھی تو شیخ المرجانی ہمارے ہاں ہی تھے میں کھانا تیار کر کے دے آئی تھی میرا خیال ہے وہ کھانا کھانے کے بعد ابھی تک گئے نہ ہوگے بلکہ ابھی تک ہمارے گھر پر ہی ہوں گے یا امیر ایک لحاظ سے شیخ المرجانی قابل تقلید اور تعریف ہیں وہ نصرانیوں کے مقابلے میں انتہائی بے خوفی اور بے باقی سے اپنا تبلیغ فرض ادا کرتے ہیں اور پھر کسی کے ہاں قیام بھی نہیں کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ راتیں مسجدوں میں بسر کرتے ہیں تہم مقبوضہ علاقوں کے مسلمان اپنا فرض جان کر ان کی خدمت کرتے ہیں اور اکثر لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں اس لئے شیخ المرجانی اور ان کے ساتھی اپنی ضروریات زندگی سے بے فکر ہیں لوگ انہیں ضرورت کی ہر شائع مہیا کرتے ہیں یا امیر میں ایک بات سے پریشان اور خوف زدہ ہوں کہ آپ بے مبد کو کس طرح وہاں سے نکال کر لائیں گے جبکہ آپ اکیلے بھی ہیں اور بے مبد سلا دفلز والوں کے شہر میں ہے جہاں داخل ہونا اور پھر نکلنا اور وہ بھی بے مبد کے ساتھ یا امیر یہ ایک بظاہر ناممکن کام لگتا ہے خلیل شلوی نے کہا تم فکر مند ہو میں نے اس ناممکن کو ہی تو ممکن بنانا ہے آؤ اب دریا پار کریں سوفار خلیل شلوی کے پیچھے پیچھے دریا میں اتر گئی تھی گریس پار رات میں خلیل شلوی اور سوفار رسے کو پکڑ کر دریا پار کر رہے تھے خلیل شلوی اور سوفار نے جو ہی دریا پار کیا اور وہ کنکت ساحل پر اترے تو کسی نے خلیل شلوی اور سوفار کو دیکھ لیا تھا اور اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہا ٹہرو تم دونوں کون ہو اگر باغنے کی کوشش کی تو میرے تیر زہری لے اور میرا نشانہ بے خطا ہے پلک چپکتے میں خلیل شلوی نے اپنی پیٹ پر سے اپنی ڈال اتار کر اپنے سامنے کر لی تھی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنے تلوار کھینچ لی تھی اس موقع پر سوفار پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی خلیل شلوی کے چہرے پر وقت کی شوریدہ سری اور قطرہ قطرہ زہر برساتے جذبے بکر گئے تھے خلیل شلوی نے اپنی ڈال اپنے سامنے ہی رکھی اور تلوار بھی اس نے بائیں ہاتھ میں لی تھی پھر اس نے سوفار کو اپنے دائیں ہاتھ میں اچھک کر پرجوش روحوں نوائے راز اور نقش معورا کی طرح شب کے اندیروں کی یورش میں ایک چٹان کے پیچھے چلانگ لگا دی تھی سوفار کے چہرے پر ابھی تک دریاؤں کی نمی سے نہ آشنا زمین کی طرح اداسی اور پریشانی تھی حالانکہ خلیل شلوی اسے اچھک کر اور ایک چٹان کی اوٹ میں چلانگ لگا کر اسے محفوظ کر چکا تھا پھر بھی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی پید وہ ایسی خطرات سے پہلی بار دوچار ہو رہی تھی چٹان کی اوٹ میں ہو کر خلیل شلوی سملا پھر ان چٹانوں کے بینیاز سکوت کے اندر اس کی کرب آفرینٹس جیسی آواز بلند ہوئی تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو سرمائی شام کی فضائے دہر کی بیگانگی میں ایسا لگتا تھا جیسے خلیل شلوی کی آواز میں چشم و نظر کو شکستہ اور بدن کو لہو لہو کر دینے والے دھارے ہوں جواب میں کسی کی آواز سنائی دھی ہم وہ لوگ ہیں جو وحدت کے چراغ روشن کرتے ہیں زخموں میں تقرید کے ٹانکیں لگاتے ہیں اور شور میں لہو لہان آوازوں کو ان کی گویائی دیتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو وطن کے بدن سے محبت کرتے ہیں اور دشمن کو کنکر کنکر لہو کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں ہم آدم کے لئے فرشتوں کے سجدوں کا برم رکھنے والے منیران جمال قائم کرنے والے اور سمندروں کو ساحلوں سے ملانے والے ہیں خلیش علبی نے پھر سچائیوں کے گوھر تراشی آواز میں کہا پر تم ہم سے کیا چاہتے ہو دوسری طرف سے پھر آواز آئی ہم صوفار کے محافظ ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو اس پر قابو پا کر تم نے ایک مار کا سر کر لیا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے صوفار ہماری بہن ہے اس کی آزادی اس کی رہائی کی خاطر ہم دویں میں آگ لہو میں زنگ کی دھار لگا دیں گے تمہارا جسم کیسا ہی بٹا ہوا کیوں نہ ہو ہم اس سے تمہارے دل کو اوڈیڑ دیں گے اور عمر بہا لے جانے والے بادوں کی طرح تمہاری آوازوں کو کھاڑ دیں گے ہم نہیں جانتے تم کون ہو پرچاند کے ساتھ چاندنی اور اپنے شکار کے ساتھ اس کے محافظوں کی بھی امید رکھا کرو صوفار کو چھوڑ دو ورنہ ہم وقت کا تیور اور روٹیاں پکاتی آگ کی طرح تم پر نازل ہوں گے خلیر شلبی چند ثانیوں تک خاموس رہا پھر خلیر شلبی نے صوفار سے پوچھا صوفار کیا تم جانتی ہو یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے محافظ اور بائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں صوفار نے اپنی پریشان سی آواز میں کہا یا امیر میں نہیں جانتی یہ کون لوگ ہیں خلیر شلبی کچھ کہنے والا تھا کہ چار مسلح جوان دریا کنارے خزان زیادہ درختوں کے جھنٹ سے نکلے اور ان میں سے ایک نے کہا صوفار بہن تمہارے ساتھ یہ کون ہے جنہیں تم یا امیر کہہ کر پکار رہی ہو ہم شیخ المرجانی کے ساتھی ہیں اور تمہارے حفاظت کی خاطر ادھر آئے ہیں خلیر شلبی نے فوراں اپنی ڈال اپنی پوشت پر ڈالی پھر وہ اٹھ کڑا ہوا اور اپنی تلوار نیام میں کرتے ہوئے اس نے کہا میں خلیر شلبی ہوں تم لوگوں نے انتہائی حماقت کی جو اس طرف چلے آئے وہ چاروں با کر آگے بڑے اور خلیر شلبی سے مسافہ کرنے لگے تھے صوفار بھی اٹھ کر خلیر شلبی کے پہلو میں کڑی ہو گئی تھی پھر ان میں سے ایک نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ خلیر شلبی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا یا امیر آپ رات کے اس وقت یہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کو اس طرح دریائی اورال کے اس طرف نہیں آنا چاہیے آپ مسلمانوں کے لئے زندگی ہیں آپ ہمارے لئے جماع بحاروں کا سب زازار ہیں خلیر شلبی نے نرم اور شفقت آمیز لہجے میں کہا تم لوگ میرے متعلق فکر مند نہ ہو مجھے ان کوہستانوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی فطرہ نہیں ہے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ادھر آنے کا کیا مقصد اومد دعا ہے اسی جوان نے پھر کہا یا امیر شیخ المرجانی صوفار کے باب احمد مربان کے پاس رکے ہوئے ہیں احمد مربان نے انہیں رات کے اپنے ہاں گزارنے پر آمادہ کر لیا ہے ہم لوگ اپنی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ احمد مربان کے گھر کے ایک کمرے میں پڑے بوریت محسوس کر رہے تھے صوفار بہن چونکہ ہماری موجودگی میں آپ کی طرف روانہ ہوئی تھی لہٰذا ہم چاروں اپنی دوسرے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر کے اس طرف چلے آئے ہمارا اس طرف آنے کا مدعہ یہ تھا کہ ہم صوفار پر نگاہ رکھیں گے اور اسے اپنی نگرانی میں لے کر گھر جائیں گے ہم نے جب صوفار کے ساتھ آپ کو دیکھا تو ہم یہ سمجھے کہ فید کسی کو اس رسے کے بیعت کا علم ہو گیا ہے جو آپ نے اس دریا میں بھاندھ رکھا ہے اور کوئی رسے کے ذریعے دریا کے اندر جا کر صوفار کا انتظار کرتا رہا ہے اور اب اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے خالی شلبی نے کہا تم لوگ کیسے اہمک اور نادان ہو تم لوگوں نے یہ تو سوچا ہوتا کہ اگر کسی نے صوفار پر قابو پا لیا ہوتا تو کم از کم اس نے اسے پکڑ رکھا ہوتا یا اس کے ہاتھ ہی جکڑ رکھے ہوتے صوفار کے میرے ساتھ آزادی اور بے تکلفی سے چلتے ہوئی بھی تم نے یہ اندازہ نہ لگایا کہ صوفار کے ساتھ کوئی اس کا ہمدرد ہی ہو سکتا ہے اس جوان نے کہا یا امیر اس طرف سے صوفار کے ساتھ کسی کے آنے کی کوئی امید نہ تھی لہٰذا ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہم اپنے رویے پر نادم ہیں اور معذرت فاہ ہیں خالی شلبی نے کہا دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا تم لوگوں کا یوں اس طرف آنا اس رسے کے راز کو فاش کر دے گا اور اگر رسے کا راز فاش ہو گیا تو سن رکھو تم صوفار کو خطرے میں ڈال دو گے اور مجھے امید ہے تم لوگ نہیں چاہو گے کہ ایسا ہو اس جوان نے کہا ہم پھر کبھی اس طرف نہ آئیں گے ہم کیسے پسند کریں گے کہ ہماری بہن صوفار کسی خطرے سے دوچار ہو خلیل شلبی نے کہا اب تم لوگ جاؤ ہم دونوں تمہارے پیچھے فاصل رکھ کر آئیں گے ہم سب کا بستی میں اکٹے داخل ہونا مناسب نہیں ہے وہ چاروں خلیل شلبی کے کہنے پر وہاں سے چلے گئے خلیل شلبی اور صوفار وہاں توڑی دیر تک کڑے رہے پھر وہ بھی بستی کی طرف جا رہے تھے